اسلام علیکم سٹورڈنٹس آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ ہے جی افولی سٹیک احمق بھارہ سنگہ ون ہوت سمر ڈے آس ٹیک وینڈ ٹو آس ٹریم ٹو ڈرنک وارٹر گرمیوں کا گرم دن تھا ایک بھارہ سنگہ تلاب میں پانی پینے کے لیے گیا ہی لک ڈاؤن اس نے نیچے دیکھا دا وارٹر واس نیٹ اینڈ کلین پانی بہت ساف شفاف تھا ایوریتنگ کود بی سین ہر چیز سفائی سے دیکھی جا سکتے تھی ان اٹ تلاب میں دس ٹیک سا اٹس ریفلیکشن ان دا وارٹر بارہ سنگہ نے اپنا اکس پانی میں دیکھا اٹھ فیلڈ پراؤڈ آف اٹس بیوٹیفل ہونڈ اسے اپنے خوبصورت سینگ دیکھ کر فخر محسوس ہوا ون اٹھ لکڈ اٹس لیک جب اس نے اپنی ٹانگیں دیکھیں ہی فیلڈ سوری وہ افسردہ ہوا انڈ ہیٹڈ فار تھن انڈ لین لیکس اسے اپنی دبلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر نفرت ہوئی ان دا مین وائل اسی دوران ہی ہیڈ دا باکنگ آف سم ہاؤنر اسی دوران اسے شکاری کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی اٹھ رن فار ہیز ٹیر لائف وہ اپنی پیاری زندگی بچانے کے لیے بھاگا اٹھ رن فار ایز فاسٹ ایز ایٹھ کٹ وہ بہت تیز بھاگا جتنا وہ بھاگ سکتا تھا it looked behind جب اس نے پیچھے دیکھا the hounds were too much far behind جب اس نے پیچھے دیکھا تو کتے شکارے کتے اس سے بہت دور تھے now it was passing through thick forest اب وہ ایک گھنے جنگل میں سے گزر رہا تھا as it was crossing thick bushes جب وہ جھاڑیوں میں سے گھنی جھاڑیوں میں سے گزر رہا تھا it hounds were caught in bushes تو اس کے خوبصورت سنگھ اس میں پھس کے it tried, it pets, it's best to free وہ اسے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا himself خود سے but failed لیکن وہ ناکام ہوا it stood helpless وہ اب بے بس کھڑا تھا it was cursing its beautiful horns وہ اپنے خوبصورت سنگھوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا in no time تھوڑی دیر میں the hounds came شکارے کتے آئے they overtook it and tore it into pieces شکارے کتے شکارے کتوں نے اسے آن پکڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے its ugly legs helped it اس کے بچ سورت آنگوں نے اس کے مدد کی but لیکن its beautiful horns بیٹری آر لیکن اس کے خوبصورت سنگھوں نے اسے دھوکا دیا and caused for its death جو کہ اس کی موت کی وجہ بنے moral کیا ہے all that glitters is not gold ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی i hope کہ یہ story students آپ کے لیے بہت helpful ہوگی آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ like کریں share کریں اور subscribe کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی زیادہ informative ایسی ویڈیوز بناتی رہوں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ